نانا کرتے پیار تم ہی سے کر بیٹھے یہ ہے تو ایک گانا لیکن آج بھارت پر فٹ بیٹھ رہا ہے بھارت جو طالبان کا سب سے بڑا مخالف ملک سمجھا جاتا ہے اتنی مخالفت شاید امریکہ نے اب نہ کی ہو جتنی بھارت ان دو ہفتوں میں کر چکا ہے اس وقت ایشین ممالک اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے امریکہ کے جاتے ہی خوش ہیں کہ امریکہ اس خطے سے نکلے گا تو کچھ امن اور ترقی اس خطے میں آئے گی لیکن بھارت ایسا لگتا تھا کہ اس خطے کو جنگ میں ہی دھکیل کے رکھنا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان میں امن قائم ہو کبھی بھارت نے افغان حکومت کو پیسہ فرام کیا تو کبھی ویپنز کہ کسی طرح طالبان کی حکومت نہ آ جائے لیکن آج جب طالبان اپنی پوزیشن افغانستان میں مضبوط کر چکے ہیں اور امریکہ یہاں سے نکل چکا ہے تو بھارت نے بھی اپنے رنگ بدل لیے ہیں اب قطر میں ہندوستان کے صفیر نے طالبان کے صفحے اول کے رہنما سے بات چیت کی ہے جو طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد ان سے پہلا بازابتہ سفارتی رابطہ ہے خبرصہ ایجنسی رائٹرز کے مطابق وزارت خارجہ نے بتایا کہ قطر میں ہندوستانی صفیر دیپک مطل نے طالبان کے درخواست پر دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباسی سے ملاقات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں فریکین نے افغانستان میں رہ جانے والے ہندوستانیوں کی حفاظت پر تبادلہ خیال کیا وزارت خارجہ نے کہا کہ دیپک مطل نے بھارت کے اس خدشے سے بھی اگاہ کیا کہ بھارت مخالف اناثر افغانستان کی سرزمین کو حملوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں طالبان کے نمائندے نے صفیر کو یقین دلایا کہ تمام مسائل کو مصبت طور پر حل کیا جائے گا یہ مذاکرات ایک ایسے موقع پر ہوئے ہیں بیاند شائع ہوا تھا کہ طالبان بھارت کے ساتھ سیاسی اور معاشی تعلقات چاہتے ہیں طالبان کی جانب سے ہندوستانیوں کے ساتھ مذاکرات پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا بھارت نے افغانستان میں ترقیاتی کاموں میں تین ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی اور امریکہ کی حمایت یافتہ قابل حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے لیکن طالبان کی تیزی سے پیش قدمی کے ساتھ بھارتی حکومت کو ان سے رابطے نہ کرنے پر مقامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے لیکن اب بھارت بھی چاہتا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لے مقامی سطح پر شدید